سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ارلی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان شرطوانی اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو رمبن زلے سے آ رہی ہیں جہاں پر ایک گاڑی جو ہے بے کابو ہوئی ہے اور پوری مارکٹ میں افرط افری کا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں سماجی کارکن محسین خان زلے رمبن سے محسین آپ کا خیر مقدم ہے جے کے ارلی نیوز میں محسین خان زلے رمبن میں جس طرح سے گاڑی نے جو ہے گاڑیوں کو بھی کچھ لائے ہیں اور بہت ساری افواہیں جو ہیں آ رہی ہیں مارکٹ میں آپ بتائیں حقیقت کیا ہے سر یہ بیسیکلی سلطروں کے مطابق خبر یہ مل رہی ہے کہ یہ ایک ایل پی گاڑی تھی جو بہت تیز رفتار میں جا رہی تھی جس نے مکرکوڈ کے مقام پر تین لائٹ ویسل گاڑیوں کو کچھل دیا تو جس کی وجہ سے دو بندوں کی آنس پر ڈیٹ ہوئی ہے لیکن ابھی ابھی خبر ملیئے کہ ایک تین سالہ بچہ بھی اس میں تھا اور وہ بھی کرٹیکل کنڈیشن میں ہے تو اس سے بڑا یہ بڑی جوک کی بات بھی ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ دن با دن زلہ رامند کے رامند اور بانیحال کے سیکٹر پر اس قسم کے واقع ہوتے رہتے ہیں تو بنیادی سطح پر ہم یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹریفک پولیس کے لوگ بھی تائنات ہوتے ہیں لیکن اس کے بریکس ٹریفک جیمیں اور باقی جو ہے انٹری کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کہ اگر روڑ پر ٹریفک پولیس تائنات ہوتی ہے اس کے بریکس اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے آج سے کہاں ٹریفک پولیس کے اور ایڈمیسٹیشن بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن دن پرتی دن آپ دیکھتے ہو کہ جلہ رامند کے اندر معصوموں کی جانے ضائع ہو رہی ہے محسین محسین آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو حادثہ ہوا ہے جو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں جن کی موت واقع ہوئی ہے ان لوگوں کو کوئی ٹریٹمنٹ وہاں پر دیا گیا ہے یا ان کو کہیں ریفر کیا گیا ہے جی ان کو پرسٹے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے کہ رامسو کے ہوسٹیٹل میں لیا گیا تھا لیکن ابھی جو ان کو جو ہے ریفر کر دیا گیا ہے جی ایم سی اناتا کے لیے جو زیادہ انجویڈٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تین کیجویڈیاں بھی یہاں پر ہوئی ہے تو محسین صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارن کیا ہوگا ایسے حالات بننے کا سر اس میں کارن یہی ہے کہ یہ تیز رفتار سے آ رہی ہے اور روڑ کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے بار بار ہم ایسے سوشل ایکٹیویسٹ جو ہے کہ ایڈویسٹریشن کی نوٹس میں لاتے ہیں لیکن کوئی بھی گورکھوٹ نہیں کیا جاتا ہے اور جہاں تک کہ میں آپ کو یہ بلکل کلیر کر دوں کہ ٹریفک انتظامیاں جو ہے بہت ہی اس کی کسروار ہے جو اکثر ہم سٹار ہولڈر جن کے کانڈوں پر چمکتے ہوئے سٹاریں نظر آتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا واقع یہاں پر اسی روڑ پر ہوا اور آج بھی اس قسم کا واقعہ لیکن سنجید بھی کے ساتھ ڈسٹرک ایڈویسٹریشن سیریف کی نہیں رہی ہے کیونکہ میں آپ کے چینل کے تھوں لیفٹ اینڈ گورنر صاحب کو اور زلہ ایڈویسٹریشن کو یہ پائیگام دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس چیز پر تھوڑا کنٹرول کیجئے کیونکہ اس روڑ نے کہیں گروں کو بے گر کر دیا کہیں نوجوان اس روڑ پر زائع ہوئے کیونکہ صرف